السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ Dear students آئیے آگے translation کرتے ہیں The son and the princes apply lesson کی تو آئے شروع کرتے ہیں King کیا بولتا ہے راچہ یہ دیکھتے ہیں صدھار دیودک says that you have taken his son is that the son which you took from him راچہ بولتا ہے صدھارت دیودک کہتا ہے that you have taken his son کی تم نے اس کا ہنس لے لیا ہے is that the son کیا یہ وہی ہنس ہے which you took from him جسے تم اس سے لے لیے ہو مطلب یہ راجہ صدھارت سے سوال پوچھتا ہے تو یہاں پر آپ نے جو ورڈ دیکھا son son مانے ہنس ہوتا ہے take مانے لینا سوال پوچھتا ہے تو آئی اب دیکھتے ہیں کی صدھارت کا جواب دیتا ہے صدھارت your highness جاپنا دیودک has has complained about this son دیودک نے شکاید کی ہے اس ہنس کے تعلق سے but it isn't his son لیکن یہ اس کا ہنس نہیں ہے it's mine یہ میرا ہے okay تو your highness مانے جاپنا okay یہ راجہ راجہ وغیرہ سے جب بات بات کرنا ہوتا تھا تو لوگ your highness کا استعمال کرتے تھے جاپنا کا استعمال کرتے تھے یہ ان کے لئے ایک ٹائٹل تھا جو استعمال کیا جاتا تھا دیودک has complained complaint کے معنی شکاید کرنا okay about یعنی کے بارے میں یعنی to complain about something اسی چیز کے بارے میں شکاید کرنا to complain about the song hans کے بارے میں شکاید کرنا but it isn't his song لیکن یہ اس کا hans نہیں ہے it's mine یہ میرا ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کی مرب دیودت کیا کہتا ہے know your highness نہیں جائے پنا it is not his یہ اس کا نہیں ہے it is mine یہ میرا ہے i shot it with an arrow میں نے اسے اسے ایک تیر سے مارا ہے صدھار is telling a lie صدھار جھوٹ جھوٹ بولا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے it is not his یعنی یہ اس کا نہیں ہے تو یہ جو his ہے اور یہ جو mine ہے یہ possessive pronoun ہے to shoot معنی ہوتا ہے مارنا کسی چیز کو تیر کے ذریعہ سے مارنا تیر سے مارنا تو arrow means تیر and صدھار is telling a lie to tell a lie means جھوٹ بولنا اس کا معنی ہوا نو یعنی جائپنا it is not his یا اس کا نہیں ہے it is mine میرا ہے i shot it with an arrow میں نے اسے ایک تیر سے مارا ہے صدھار is telling a lie صدھار جھوٹ بول رہا ہے اوکی اب آئی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں راجہ کیا کہتا ہے king become دیودت دیودت شانت ہو جاؤ you say تم کہتے ہو that the song is yours کی ہنس آپ کا ہے یا تمہارا ہے because you shot it کیون کیون کی تم نے اس کو مارا ہے تم نے اس کا شکار کیا ہے is that right کیا یہ پاس صحیح ہے تو آپ نے دیکھا کھام کے معنی ہوتا ہے شانت بی کھام یہ ایمپریری سنٹنس ہے حکمی یا جملہ ہے بی کی معنی ہو جاؤ کھام کی معنی شانت بی کھام شانت ہو جاؤ دیودت شانت ہو جاؤ تم کہتے ہو that the song is yours کی ہنس تمہارا ہے because you shot it کیونکہ تم نے اس کو مارا ہے isn't it is that right کیا یہ صحیح ہے right معنی صحیح ہو to be right صحیح ہو اس کے بعد پھر مل دیودت کیا جواب دیتا ہے yes sir that is quite right جی sir یہ بالکل صحیح بات ہے okay yes sir that's quite right یہ بالکل صحیح ہے تو مل quite کے معنی ہوتا ہے بالکل یعنی it's that's very right یہ بالکل صحیح ہے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں راجہ کیا بولتا ہے what do you say صدار 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 تم کیا کہتے ہو why do you say that the song is yours تم کیوں کہتے ہو کی ہنس تمہارا ہے سٹار تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کی سدھارت کی جابت ہے سدھارت your highness چیپنا دیودت shot this song دیودت نے اس ہنس کو مارا ہے اس ہنس کا شکار کیا ہے یہ اس کو استعمال کیا گیا خکم دے گئے تو ملب جب وہاں پر ان دونوں نے شور کرنا شروع کر دیا تو جو ہوا ذرا تھے ان لوگوں نے انہیں خاموش کروایا اور کیا کہا سنو 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 آگے دیکھتے ہیں king راجہ کیا بولتا ہے listen سدھارت سدھارت سنو a shatri i can't give up what he has shot ایک شاتri آدمی نہیں چھوڑ سکتا ہے اس چیز کو جس کا اس نے شکار کیا ہوا ہے do you agree with me کیا تم میرے سے اتفاق رکھتے ہو اکی تو یہاں پر دیکھئے راجہ نے شاتri یعنی خاندان تھا یا کوئی ان کے ہاں ایک کاسٹ ہے جیسے ملک چھتری ہوتے تھاگر ہوتے اور ہریچن ہوتے ایسے ان کے ہاں کوئی خاندان رہا ہوگا تو کہتے ہیں کہ ملک شاتri ہوتا ہے جب وہ کسی جس کا ملک شکار کرتا ہے اسے شوٹ کرتا ہے تو پھر وہ کسی کے لیے اس کو نہیں چھوڑتا ہے تو ملک to give up means ہوتا ہے to leave یعنی چھوڑ دینا اکی to give up معنی چھوڑ دینا یعنی to leave کے معنی میں ہے do you agree with me کیا تم میرے سے اتفاق رکھتے ہو تو to to agree معنی ہوتا ہے اتفاق رکھنا اکی do you agree with me کیا تم میرے سے اتفاق رکھتے ہو اب آئی ہم پھر دیکھتے ہیں کی ملک صدھارت کیا کہتا ہے اکی یا صدھارت yes i do ہاں میں agree کرتا ہوں سر تو یہاں پر i do کا استعمال کیا گیا do کی معنی یہاں پر agree کرنا یعنی جیسے ایک fail کو اگر ہم repeat نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پہ ہم ملک do کا استعمال کرتے ہیں اکی تو yes i do یعنی yes i agree سر ہاں میں اتفاق کرتا ہوں ہاں میں اتفاق کرتا ہوں سر but اشاطریا can't keep up a supplant either either بھی آپ read کر سکتے ہو اور either بھی read کر سکتے ہو دونوں صحیح ہے لیکن ایک شطری آدمی ایک امان والے کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے یعنی اگر کوئی امن ماغ رہا ہو آپ سے شررڑ ماغ رہا ہو تو اس پہ واجب ہے کہ اس کی وہ حفاظت کرے تو supplant معنی شرر یار تھی یعنی وہ آدمی جو اپنے ملع دشمن سے آپ کے یہاں آ کر امن مانگے امان مانگے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں supplant کہتے ہیں this song came to me یہ ہنس میرے پاس آیا ہے for protection حفاظت کے لئے امان کے لئے i can't give it up اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ for protection یہ protect سے ناؤن ہے protection کے معنی ہوتے ہیں حفاظت protect معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا اسے سے protection حفاظت یہ ہنس میرے پاس محفوظ ہونے کے لئے آیا ہے i can't give it up اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں یہ صدھار نے کہا اب آئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیودت کیا کہتا ہے دیودت جاپنا this is injustice یہ نا انصافی ہے injustice معنی نا انصافی i shot the song میں نے ہنس کا شکار کیا میں نے ہنس کو مارا ہے so it's mine اس لئے میرا ہے یہ سمپل سی بات ہے اس کے بعد پھر راجہ کیا جواب دیتا ہے well boys ٹھیک ہے لڑکو ٹھیک ہے i am puzzled میں حیران ہوں میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا okay to be puzzled معنی ہوتا ہے to be amazed and to be surprised and have not power to decide something what to say and what to do یعنی آدمی جب حیران ہو جاتا ہے تو مرل کوئی چیز کرنے کہ استثی میں نہیں ہوتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے تو راجہ صاحب کیا کر رہے بوائز ٹھیک لڑکو i am puzzled i am puzzled میں حیران ہوں it's a strange case یہ ایک عجیب case ہے عجیب معاملہ ہے case معنی معاملہ strange means عجیب i don't know how to decide it میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کیسے کروں ok how to decide کی فیصلہ کیسے کروں how to decide فیصلہ کیسے کروں how to say میں کیسے یعنی کہوں how to cook میں کیسے یعنی کھانا بناوں how to go to market میں بازار یعنی کیسے جاؤں تو آپ اس کو اپنے سنتنس کے اندر استعمال کر سکتے ہو and to decide means فیصلہ can you help me اور وہ راجہ پھر چیف منسٹر سے بولتا ہے کی کیا آپ میری مدد کر سکتے ہو تو آپ نے دیکھا کی یہاں پر can کا استعمال کیا گیا ہے request کرنے کی لئے یہ جو راجہ ہے وہ اپنے منسٹر سے request کرتا ہے کی can you help می کی آپ میری مدد کر کرتا ہے اس میں سے ایک request کے لئے بھی کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے possibility اور ability کے لئے بھی can کا استعمال کیا جاتا ہے تو آج یو تک آئی ہو بہت یو اندرس تو دیو ورس ان میننگز ان اس ترانسلیشن آنسو دین سی یو لیتر السلام علیکم ورحب ملکا 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 ملکا